بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ خود مسیح ہے اللہ عیسیٰ ہے اور بعد کہتے ہیں اقانی میں ثلاثہ ہے مل کر اللہ بنتے ہیں الہ بنتے ہیں ایک قنوم الہ کی ہے ایک روح القدس کی اور ایک ابن کی ایک اب ایک ابن ایک روح القدس اب اللہ ہے نعوذ باللہ ابن عیسیٰ ہے اور روح القدس جبریل یہ تینوں مل کر ایک الہ بنتے ہیں عیسیوں کا عقیدہ کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ سب ان کی عقائد مگر فرمایا کہ گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے یہ گواہی دے اللہ کا بیٹا نہیں ہے اللہ کا بندہ ہے یہ گواہی دے تاکہ عیسائیوں پر رد ہو جائے وہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور دیکھو میرے پردگار کی رحمت کی مسائد اللہ تعالی نے عیسائیوں کے تینوں عقیدے ذکر کی ثالث و ثلاث اور اللہ مسیح ہے اور عیسیٰ ابناللہ ہے تینوں ذکر کی حالانکہ تینوں عقیدے چوٹی کے غلیظ ترین گندے عقیدے ایسا انسان کسی بخشش کا مستحق ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا مگر پربردگان نے کیا فرمایا آفالائی توبون اللہ یہ لوگ اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کر لیتے معنی اگر یہ بھی توبہ کر لیں اللہ ان کو یوں معاف کرتے یہ پربردگار کی رحمت اور اس کی توبہ کی مسائد تو اس کی گواہی دے عیسیٰ اللہ کا بند ہے اور اللہ کا رسول بھی یہ رد ہے یہودیوں پر یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولد زنا مانتے تھے استغفر اللہ اللہ کا رسول بھلا ایسا ہو سکتا ہے اللہ کا رسول مانو اس کی گواہی دو اور پھر وَقَلِمَتُهُ أَلْخَحَ الْا مَرْيَمُ اور عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے جو بواسطہ جبریل اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے کلمے سے پیدا کیا عیسیٰ کلمت اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے اور وہ کلمہ کن فکان اللہ نے کن کہا اور وہ پیدا ہوئے آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باب کے پیدا ہوئے اس لئے کلمت اللہ اللہ کا کلمہ نہیں بلکہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے اللہ کا کلمہ اللہ کی صفت ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں نہ کہ اللہ کی صفت ہے اور بروح منہ اور اس کی طرف سے روح ہیں اس کی طرف سے یہ من ابتدائیہ ہے بعد اس کو من تبعیز یا مانتے ہیں جس کا مانا اللہ کی بعض روح ہیں یہ غلط ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے روح ہیں جیسے عام ارواح ہیں ہر شخص کے جسم میں ایک روح ہے عیسیٰ علیہ السلام جسم میں بھی ایک روح ہے ہر شخص کے جسم میں روح اللہ کی عمر سے پھونکی جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں بھی روح اللہ کے عمر سے ڈالی گیا اور پھونکی گیا جس طرح عام انسانوں کے جسم میں ارواح ہیں عیسیٰ علیہ السلام جسم میں بھی روح ہے لیکن یہ تخصیص کیوں کہے گی روح امن ہو یہ خاص کیوں کیا گیا یہ تخصیص برائے تشریف ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شرف کو اور اس کی تقریم کے لئے اس کی تقریم اور تشریف کے لئے ان کا روح ہونا اللہ کی طرف منصوب ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس طرح عام انسان کے جسم میں روح ہے عیسیٰ علیہ السلام جسم میں بھی روح ہے اللہ کے عمر سے لیکن وہ روح اللہ کا بعد حصہ نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ تبعیز کے قائل ہیں نہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور عام مخلوقات کی طرح اللہ کے مخلوق اگر وہ اللہ کا بیعت ہوتے تو کھاتے کیوں پیتے کیوں قرآن نے کھائنے کا ذکر کیا پینے کا ذکر کیا اور بقول عیسائیوں کے رد عیسائیوں پر ہے پھر سلیم پر کیوں رٹکائے گئے قتل کیوں کر دئیے گئے